اسلام علیکم کسان بھائیوں آج میرا سامنا ایک ساپ کے ساتھ ہوا جب میں مکائی کی کھیت میں پانی لگا رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اس کے متعلق کسان بھائیوں کو بتاؤں دوستو جب ہم رات کے وقت کھیتوں میں پانی لگانے جاتے ہیں تو بہت سے خطرناک جانور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے جب ہم رات کو کھیتوں میں پانی لگائیں تو آیت القرصی پڑھ کر گھر سے نکلیں اور ساتھ میں ایک کوئی ڈنڈا وغیرہ رکھیں تو ایک ماچس بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے کیونکہ رات کے وقت جانوروں کے علاوہ اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ رات کو نکلتی ہیں مثلا بھوت پریت جنات وغیرہ تو ان کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں آیت القرصی پڑھنا چاہیے اگر آیت القرصی ہمیں نہیں آتی تو ہمارے پاس ایک موبائل ہوتا ہے اس موبائل میں ہم آیت القرصی یعنی کہ اس میں موبائل میں ہم آیت القرصی چلا دیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ جو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو ساپ ہے یہ بہت نقصان دے ہے اس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اگر یہ کارلے اس کے علاوہ بچھو ہوتے ہیں جو رات کو کالے بچھو وغیرہ جو رات کو نکلتے ہیں اس کے علاوہ یہ مکڑی وغیرہ ہوتی ہیں تو اس طرح کے گیدر وغیرہ یہ کافی سارے جانور ہوتے ہیں جو ہمیں رات کو وقت جب ہم پانی لگانے اپنے کھیتوں میں فصلوں میں نکلتے ہیں تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لئے کسان بھائیو میں آپ سے یہ ہی گزارش کروں گا کہ جب آپ رات کو نکلیں ایک ڈندہ ساتھ رکھیں آیت القرصی پڑھیں اگر نہیں ہاتی تو موبائل میں اس کو سیو رکھیں اسے چلا لیں اور ایک مچس وغیرہ ساتھ رکھیں اور اپنے جو پاؤں ہیں آپ کے پاؤں میں پلاسٹر کا جوتا ہوں میں چاہیئے جو کہ گھٹنوں تک اس کا جو ہے وہ آ جائے اس کو آپ پہن کر نکلیں اور تاکہ آپ کے پاؤں میں کوئی زہریلا جان کو نہ کھاتے تو یہ چیزیں ہمارے پرہیز کی ہیں تو اس طرح پرہیز کر کے ہم رات کو پانے لگانے اپنے خیتوں میں نکلیں تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کسان بھائی اس سے میری ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل کریں گے اور اس سے رہنبائی بھی آپ کو ملے گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری حسن لفظہی ہو میں آئندہ اچھی انفرمیشن کے ساتھ آپ کو ویڈیو لے کر آوں اسلام علیکم